بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر ہم دیفینیشنز پر آئیں گے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی اور اس کی کچھ ایکسپلینیشن کی جائے گی تیسرے حصے میں ہم ایکسپیرمنٹل سیٹ اپ کو ڈسکس کریں گے اور اینڈ پر ہم یوزز اوف فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ یا اپلیکیشن اوف فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی امپورٹنس بھی فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں لیکچر کو جرمن کے ایک سائنس دان نے سب سے پہلے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے سیٹ اپ کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کیا تھا ان کا نام تھا ہینرک ہرڈز انہوں نے یہ ایکسپیرمنٹ 1887 میں پرفارم کیا تھا مگر وہ لائٹ کے بیہیوئر سے واقف نہیں تھے یعنی کہ ان کے مطابق اس وقت یا اس وقت کی فیزکس کے مطابق یہ کنسپ تھا کہ لائٹ جو ہے وہ الیکٹرومگنیٹک ویو ہے اکارڈنگ ٹو میکسول تھیوری میکسول نے کہا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ الیکٹرومگنیٹک ویوز ہیں تو اس وقت یہی کنسپ عام تھا اور اسی کنسپ کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اس ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کیا مگر اس کے ایکسپیرمنٹل ریزلٹس کو وہ ایکسپلین نہ کر سکے اس لئے سب سے پہلی کوشش ہنرک ہرڈز نے کی تھی ایٹین ایٹی سیمن میں اس کے بعد انگلینڈ میں جے جے تھومپسن نے یہ تجربہ کیا انہوں نے یہ ابزرو کیا کہ الٹرا وائلٹ ریڈییشنز یا الٹرا وائلٹ لائٹ جب کسی میٹل سرفس پر ہٹ کرتی ہے تو اس میں سے الیکٹرون ایجیکٹ ہوتے ہیں یہ تجربہ انہوں نے کیا تھا اس کے بعد فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی کوانٹیٹیو میئرمنٹس انیس سو دو میں فلپ نے دی تھی جو کہ ہنرک ہرڈز کے فارمر اسسسٹنٹ تھے انہوں نے اس بات کو کلیر کیا کہ لائٹ الیکٹریکل پروپرٹیز رکھتی ہے اس چیز کو انہوں نے ایکسپیرمنٹ کے ثروف پروف کیا تھا مگر در حقیقت اصل میں جو فینومنا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اکر کر رہا تھا اسے یہ بتانے سے آجز تھے انکلیر تھا یہ کچھ کلیر بتا نہ سکے کہ ایکچول میں کیا ہو رہا ہے پھر نائنٹین زیرو فائیو انیس سو پانچ میں سر آئنسٹائن نے اس تھیوری کو بے نکاب کیا اس فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے مومے کو حل کیا اور انہوں نے اس کے ایکسپیرمنٹل ریزلٹس کو پھلی ایکسپلین کیا انہوں نے سر میکس پلانگ کی کوانٹم تھیوری کو یوز کرتے ہوئے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو ڈسکس کیا اسے ایکسپلین کیا سر میکس پلانگ کی کوانٹم تھیوری یہ تھی کہ لائٹ چھوٹے چھوٹے پیکٹس کی صورت میں ہوتی ہے اور ان پیکٹس کو ہم کوانٹا کہتے ہیں اور ان کوانٹا کو ہم فوٹان بھی کہہ سکتے ہیں پرانا نام ان کا کوانٹا ہے جبکہ اب انہیں فوٹان کہتے ہیں اس تھیوری کو یوز کرتے ہوئے سر آئنسٹائن نے انیس سو پانچ میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے فینومنا کو ایکسپریمنٹلی پروو کیا اسے کامیاب کیا اور سر آئنسٹائن کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے ایکسپریمنٹل ریزلٹ دینے کی وجہ سے انیس سو اکیس میں نوبل پرائز دیا گیا تھا انیس سو بائیس میں کومپٹن نے ایک ایکسپریمنٹ کیا اور اس ایکسپریمنٹ میں کومپٹن نے یہ ثابت کیا کہ ایکس ریز بھی فوٹان کی طرح کام کرتی ہیں ہم ایکس ریز کو بھی فوٹان کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اسی بنا پر کومپٹن نے انیس سو ستائیس میں نوبل پرائز حاصل کیا اسی طرح انیس سو اکتیس میں آر ایچ فالر نے ایک ایمپورٹنٹ ریلیشنشپ دیا وہ ریلیشنشپ میٹل سرفس کے یعنی جو سرفس ہم میٹل کی فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ میں استعمال کرتے ہیں اس میٹل کے ٹمپریچر اور فوٹو الیکٹرک کرنٹ کے درمیان ریلیشنشپ تھا اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف اس میں ہم فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی ایکسپلینیشن اور ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے پوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی ڈیفینیشن میں کہتا ہے کہ لائٹ آف سوٹیبل فریکوینسی سوٹیبل فریکوینسی یہ قابل غور لفظ ہے انشاءاللہ اس پر تھوڑی دیر بعد ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اگر سوٹیبل فریکوینسی والی لائٹ ایک میٹل سرفس پر پڑے اس پر گرائیں تو اس سرفس میں سے الیکٹرون ایجیکٹ ہوتے ہیں الیکٹرون نکلتے ہیں اس پورے پراسس کو اس پورے عمل کو ہم فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کہتے ہیں سادہ الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن ہے ایجیکشن اوف الیکٹرون فروم میٹل سرفس اس نون ایز پی ای 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 سے مراد فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ یعنی الیکٹرون کی ایجیکشن کسی میٹل سرفس سے اسے ہم فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کہتے ہیں اب اگلی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں فوٹو الیکٹرون کی ایجیکٹیڈ الیکٹرون آر نون ایز فوٹو الیکٹرون جو الیکٹرون میٹل سرفس سے ایجیکٹ ہوں گے فوٹان کے فال کرنے سے میٹل سرفس سے جو الیکٹرون ریلیز ہوں گے یا ایمیٹ آؤٹ ہوں گے ان الیکٹرون کو ہم فوٹو الیکٹرون کہتے ہیں اسی طرح فوٹو الیکٹرک کرنٹ کی ڈیفینیشن ہے یعنی جو کرنٹ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کرنٹ کو ہم فوٹو الیکٹرک کرنٹ کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں importance فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ہر لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے understanding the quantum nature of light یعنی light کی quantum nature کو سمجھنے کے لئے بہت زیادہ کارامد ہے اور یہ ہمیں ویو اور پارٹیکل کی دوری نیچر کا بھی concept دیتا ہے اسے سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے اسی طرح ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی آئیڈیا پر بیس کرتا ہے یہ تھا ہمارا لیکچر کا دوسرا حصہ اب ہم اپنے لیکچر کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم experimental set up of photo electric effect کو detail کے ساتھ discuss کریں گے آپ کے سامنے diagram بنائی گئی ہے اس diagram میں photo electric effect کے phenomena کو ظاہر کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک tube نظر آ رہی ہے evacuated tube evacuated tube means no air یعنی اس میں کوئی ہوا نہیں ہے air tight tube کو ہم evacuated tube کہتے ہیں اس میں دو electrode استعمال ہو رہے ہیں negative اور positive negative کو ہم cathode کہیں گے اور positive کو ہم anode کہیں گے اور یہ cathode اور anode potential source کے ساتھ connected ہیں اور اس potential source کو ہم battery کہیں گے voltmeter اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے voltmeter potential کو میر کرنے کے لیے یہاں پر لگایا گیا ہے ایم میٹر بھی لگایا گیا ہے ایم میٹر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو photo electric crunt produce ہو ہم اس crunt کو میر کر سکیں اس لیے ہم نے ایم میٹر use کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں photo electric effect کی conditions یعنی photo electric effect کو perform کرنے وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس کی explanation آپ کے سامنے کریں تو suitable frequency جسے ہم threshold frequency کہیں گے اپنی آسانی کے لیے اسے ہم نے suitable frequency کا نام دے لیا suitable frequency سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص frequency اس frequency سے کام frequency پر photo electric effect occur نہیں کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اکر نہیں کرے گا photo electrons emit out نہیں ہوں گے اگر ہم green light کو فال کروائیں تو photo electron emit out ہوں گے یعنی photo electric effect process جاری ہو جائے گا اسی طرح blue light پر بھی یہ process جاری ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ red پر کیوں نہیں ہوا اور green اور blue میں ہونے والے process میں کیا difference ہے red color کی frequency suitable frequency یعنی threshold frequency سے کم تھی اس لیے red light کے فال ہونے سے یا red photon کے فال ہونے سے یہ process اکر نہیں ہوا جب ہم نے green color کے photon یا green color کی light کو فال کروایا تو process شروع ہونے green light اور blue light والے process میں کیا difference ہے اب ہم اسے دیکھتے ہیں green light کی frequency blue light کی frequency سے کم ہے اس لیے جو photo electrons green light سے emit out ہوں گے ان کی kinetic energy blue light سے emit out ہونے والے photo electrons کی kinetic energy سے کم ہو گی یعنی greater frequency greater kinetic energy of ejected electron یعنی جتنی زیادہ frequency ہوگی ejected electrons کی kinetic energy بھی اتنی زیادہ ہوگی اس سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ kinetic energy of electrons یعنی photo electrons کی جو kinetic energy ہے وہ frequency of photon پر depend کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں uses of photo electric effect سب سے والے ہیں investigates electron energy level یعنی electron کے energy level کو جاننے کے لیے electrons کی position کو find out کرنے کے لیے trace out کرنے کے لیے ہم photo electric effect کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح photo diodes میں بھی photo electric effect کار آمد ہے استعمال ہوتا ہے light detection devices light کو detect کرنے والی devices میں بھی استعمال ہوتا ہے fiber photo electric cells ان میں بھی اس کا use ہے اسی طرح photography یعنی منظر کشی کے لیے جو الات یا جو devices چاہیے ان میں یہ استعمال ہوتا ہے nuclear processes میں یہ استعمال ہوتا ہے research وغیرہ کرنے کے لیے night vision devices رات کو دیکھنے والی devices میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح security purpose devices جیسا کہ alarm ہے laser security and door openers automatically door open ہو جاتے ہیں ان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے old television camera tubes ان میں استعمال ہوتا ہے photo voltage devices such as pn junction pn junction میں بھی photo electric effect کا بہت زیادہ use ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم آئنسٹائن کا contribution دیکھیں گے photo electric effect میں اور مزید اس کا experimental results کو بھی discuss کریں گے ملتے ہیں اگلے lecture میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رو